اسلام علیکم سیکنڈ ایر آج ہم نے اسلامیت تفسیر قرآن کا رکوع نمبر پانچ اور آیت نمبر چالیس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل اذکروں یاد کرو نیماتی میری نعمت کو اللہ تھی جو انعمتو میں نے انعام کی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی وافو اور تم پورا کرو بیہدی میرا احد یعنی جو میرے ساتھ احد کی ہے وافی میں پورا کروں گا بیہدی کم تمہارا احد یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے وائیہ یا فارہ گون پس مجھ ہی سے ڈر یعنی یا بنی اسرائیل اہ بنی اسرائیلہ یاد کرو نیمتی اللہ تھی میری اس نعمت کو انامتو علیکم جو میں نے تم پر انعام کی وافو اور تم پورا کرو بیہدی میرا احد وافی بیہدی کم اور میں تمہارا احد پورا کروں گا بھئی یا یا فارہ گون اور صرف مجھ ہی سے ڈر اب اس سائد میں قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ان پہ جو نعمتیں نازل فرمائی اتنی ساری وہ ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں جو ہیں وہ ان پہ ان کو دیں اور انہوں نے کس طرح سے ان نعمتوں کی نافرمانے کی یعنی اس میں ان نعمتوں کی یاد ہانے کرے جا رہی ہے کہ اتنی نعمت اللہ تعالی نے تم پر کی اور اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کروں گا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کون تھے اسرائیل جو ہے یہ اسرائیل کی معنی ہے بندہ خدا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عصاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عرب میں عباد ہوئے اور حضرت عصاق علیہ السلام تھے اور حضرت عصاق علیہ السلام حضرت سارہ سے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے تھے اور آگے حضرت عصاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یقوب حضرت یقوب علیہ السلام کا لکب جو تھا وہ اسرائیل تھا سمجھ رہے نا اب حضرت یقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جس کے معنی ہے بندہ خدا اور حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے ان کے چھوٹے بیٹے جن سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کو کمے میں ڈال دیا اور یہ گھر جا کے اپنے فاتر کو یہ کہہ دیا کہ اس کو تو بھی ہڑیا کھا گیا ہے نہازہ کوئی تجارتی کافرہ گزر رہا تھا اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں کمے میں بچا پڑا ہے تو انہوں نے فارم اس کو نکالا اور اس طرح سے ان کی زندگی بچ گئی اور وہ پھر مصر چلے گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر میں جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمائے تو وہ جا کر جب مصر میں ان کو اقتدار ملا تو یہ سارا خاندان حضرت یقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے سب وہیں جا کر آباد ہو گئے اور اسی حضرت یقوب علیہ السلام کے جو ان کا لقب تھا اسرائیل اسی مناسل سے یہ قوم اسرائیل کہلانے لگی اب اس میں آگے ذکر ہے کہ جو ہے آگے ذکر یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودہ اور اس یہودہ نام کی مناسوہ سے ہی قوم یہودی قوم مشہوری یعنی قوم کا نام یہودی پڑ گیا شروع شروع میں یہ نام صرف حضرت یہودہ کے نسل کے لئے تھا لیکن بعد میں سارے قوم ہی یہودی کہلانے لگی اب بنی اسرائیل اور یہودی دونوں ایک ہی قوم کے لئے ہیں یعنی یہودی بھی وہ ہیں جو اسرائیل ہیں اور جو اسرائیل ہیں وہی یہودی ہیں اور یہودی اسرائیل ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر کے گئے تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے بنوں نزہر بنوں قریز اور بنوں کین کا اور یہ بھی آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شورشیں برپا کیے رکھتے تھے اور فسادات میں ہی رہتے تھے اب آگے اس میں ذکر آ رہا ہے کہ ان پہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں نازل کی ان پہ وہ کون کون سے نعمتیں تھیں اللہ تعالی نے جو ان پہ نازل کی ان میں سے اللہ تعالی نے جو بنی اسرائیل پہ انعامات کیے جو نعمتیں ان پہ نازل کی دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں کون بنی اسرائیل پہ نازل کی لیکن یہ ہر نعمت جیسے نعمت نازل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ کوئی الٹ بات کرتے ہیں یعنی بجائے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے اس سے کوئی اور فرمائش کرتے تھے آگے کچھ اور ڈیمارڈ کرتے اور نہ شکری کا اظہار کرتے اب پہلی ان کو نعمت اللہ تعالیٰ نے جو دی وہ یہ تھی کہ انہی اقوام عالم پر برتری دی یعنی تمام اقوام پر برتری دی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار ہزار پیغمبر بھیجی اب یہ ان کے لئے برتری تھی کہ کسی قوم میں اتنے پیغمبر نہیں بھیجے گئے جتنے کہ اس قوم میں بھیجے گئے یعنی چار ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کی طرف بھیجے اور چار نسلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی چار نسلیں ان کی پیغمبر ہوئی اور چار ہزار انبیاء علیہ السلام اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لئے ان کی ہدایت کے لئے بھیجے اور لیکن یہ اس قوم نے پھر بھی نافرمانے کی اور اتنی ان کو فوقی دی یہ فوقی تھی کہ اتنے پیغمبر رہت نے ایک ہی قوم کی طرف بھیجے لیکن انہوں نے اس کی بھی اطراف نہیں کیا یہ نعمتوں کا بلکہ نافرمانے ہی کی آگے ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو دی وہ یہ کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے کیونکہ مصر میں بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا جاتا تھا فیرون کی حکومت تھی اور اس کا یہ طریقہ کار تھا فیرون کا کہ وہ ان کی نسل کشی کرنا چاہتا تھا بنی اسرائیل میں اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس کو مار دیا جاتا تھا اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس سے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے قبطی اولاد پیدا بھی جائے لہٰذا وہ ان کو بیٹوں کو قتل کرا جاتا انہی حالات میں حضر موسیٰ علیہ السلام کی پیدایش ہوئی اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کہ ان کی والدہ نے ان کو تنور میں رکھ دیا اور جب اسرائیل چیک کرنے کے لئے فیرونی آئے تو بچہ پاس نہیں تھا تو ان کی تنور کی طرف دھیان نہیں گیا اور بعد میں جو ہے وہ جب چلے گیا تو حالاکہ تنور گرم تھا تو انہوں نے ان کی والدہ نے اس میں سے نکال لیا اور بچہ بلکل صحیح سلامت اللہ تعالیٰ کی فضل سے بلکل ٹھیک تھا اور پھر اس طرح انہوں نے بیٹے کو اس خوف سے کہ کہ وہ مار نہ دیں انہوں نے ایک باکس میں ڈال کر دریانیل میں بہا دیا دریانیل پہ ہی فیرون کا محل تھا جب وہاں بچہ پہنچا تو وہ اس کے جو مرازم تھے انہوں نے بچے کو نکال لیا اور فیرون کے چونکہ اوراد ہیں میں تھی کوئی بھی اور اس کی بی بی آسیہ حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو پا لیتے ہیں کہ ہماری اپنی اور آگ نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اس بچے کی پروش کر لی حضرت مرسل علیہ السلام کی اسی کے گھر میں فیرون کے گھر میں ہی حضرت مرسل علیہ السلام کی پروش ہوئی اور درمین میں بہت سارے واقعات ایسے آئے جس سے اس کو شک ہوا کہ یہ کہیں میرا دشمن تو نہیں ہے بہرحال یہ اس طرح ان کی پروش ہوتی رہی اور ایک باری اس نے انگارے بھی ان کی زبان پہ حضرت مرسل علیہ السلام کی زبان پہ رکھے تو اس سے ان کی زبان میں تھوڑی لکنت آگے جو کہ بعد میں صحیح ہو گئی اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرح اس سے بنی صلح پر نعمت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حضرت مرسل علیہ السلام کو بچا لیا فیرون پھر اس کے بعد ہے کہ فیرون کی گھر کا بھی یعنی فیرون کو کس طرح سے گھر کر دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے کہ نعمتی کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فیرون کو گھر کر دیا کہ جب بحیرہ کلزم میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور سامنا ہوا اور فیرون کو پتہ لگیا کہ یہ تو اسرائیل کی فیور میں ہے تو جب لشکر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تیار کر لیا اور فیرون بھی اپنا بڑا لشکر جرار لے کر گیا اور آگے آگے فیرون کا لشکر تھا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا اور جب بحیرہ کلزم میں پہنچے اور جیسی ان کے اس کے جو تھا فیرون تھا اس کے آخری بندے نے دریاء میں قدم رکھا پہلے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا جیسی موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریاء میں اترا تو پانی جو ہے وہ دونوں طرح سے خٹ گیا درمائن میں راستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے آخری بندے نے باہر قدم رکھا تو فیرون کے آخری بندے نے دریامے قدم رکھا تو پانے پھر مل گیا لہٰذا وہ اپنے سارے لشکر سمیت غرق ہو گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نظارہ دکھا دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل کے لیے بھائی اسرائیل کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان بد کردار فیرون کو سزا دی ان کے سامنے اب اس کے بعد ہے کہ بچھرے کی پوجہ پر ان کو جو سزا تھی اس پر معافی دے دی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے طور پہ گیا ہے کہ جب انہیں ترائیت عطا ہوئی تو چالیس دن کی بات تھی یہ تو چالیس دن آپ وہ وہاں کوہے طور پہ رہے جب چالیس دن کے بعد تشریف لائے واپس آئے تو آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور بڑا غصہ بھی غصہ آیا انہیں کہ قوم نے میرے بعد بچھرے کی پوجہ شروع کر دی ہے تو اس پر ان کو جزوی سزا دی گئے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا انہوں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب فرقان دی یعنی کتاب فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والے کتاب ہیں تو رہے ہیں تو رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور تاکہ ان میں حق اور باطل میں وہ تمیز کر سکے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ان کے لیے انعام تھا اس کے بعد لیکن انہوں نے اس پہ بھی شکر ادا نہیں کیا بلکہ وہ رہے میں تحریف کر دی تبدیل ہی کر دی اس کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لگ یہ ایمانوں کے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اللہ کی مخروب ہیں اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کون سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لگے کس کا تو کہتا ہے ہمیں ہم تو نہیں ایمان لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا کہ نے کہو کہ اپنے قوم کی سردار جو ہے انہیں که ستر سردار وہ کوہ توار بھی آ جائے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ پیغام دیا اور ان کے ستر سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ توار پہ آ گئے جب کوہ توار پہ آئے تو ان کی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی جو تجللے تھی اس کی چھوٹی سی زلگ بھی برداشت نہ کر پائے دووے کا بادن اٹھا ایسی کڑک پیدا ہوئی کہ پہاڑ ہل گیا یہ سب منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یک دم سارے کے سارے بے ہوش ہوگا بے ہوش ہوگے اور مر گئے یعنی یہ منظر بردارس نہیں کر پہ چھوٹا سا جلوہ بھی حضر موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی حضر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے جب حضر موسیٰ علیہ السلام کو بہت شاہد انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ اگر جیزیدانہ ہوئے تو یہ کس طرح اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کیا جلوہ دیکھے تو ان کو زندہ کر دیں سارے تاکہ ان کو پتا لگ جائے کہ ہم نے کیا دیکھا تھا کس وجہ سے ہماری موت واقعی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے انساء کو زندہ کر دیا لیکن وہ زندہ ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں گئے یہ بھی انہوں نے نشکری کے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی ماننے گا بادروں کا ساہر پھر یہ قوم سہرہ میں رہنے کی عادی تھی تو جب یہ سہرہ میں چلتے تھے سہرہ میں ظاہر شدت کی دھوپ اور گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ دعا کرو اپنے رب سے کہ ہمارے پر بادروں کا ساہہ کرے کہ ہم جہاں جہاں ہمارے اوپر ساہہ ہو بادروں کا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قوم تو اس سے اس کا مطالبہ کر رہے کہ ہمارے اوپر بادروں کا ساہہ ہو ہم سہرہ میں نہیں لیسے دیتنی گرمی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ وہ جہاں جہاں چلتے جو اسرائیلی جہاں چلتا اس کے اوپر اوپر بادر چلتا اور سایا رہتا یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نحمت دے دی ان کو تاکہ وہ گرمی کی تپش اور شدہ سے بچے رہے لیکن انہوں نے اس سے بھی نشکری کی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم سہرہ میں اب کیا کھائیں کیا پکائیں کیا کھائیں ہمارے لیے جو ہے وہ پکا پکایا کھانا ہونا چاہیے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو یہ بھی ان کے خواہش پوری ہوئے وہ ایک سفید دان جیسے دینیے کے دانے ہوتی ہیں اس کی طرح کے چیز تھی جو کہ بعض روایت میں وہ درختوں پر پڑتی تھی اور بعض کے زمین پر گرتی تھی اور وہ صبح کو کٹھی کر لیتی تھی اسرائیلی اور اس طرح سے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا تھا یعنی جس طرح ایک انسان جو ہے وہ نمکین چیز لیتا تھا اس کا دل کہتا ہے کہ تھوڑی سی سویٹھو کھانے کے ان میں اس طرح سے وہ میٹھا تھا اور سلوہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک نمکین خراب تھی یعنی بٹیر تھے اور بھونے ہوئے بٹیر جو تھے وہ پڑے ہوتے تھے صبح اور وہ اٹھا لیتے تھے اور بعض روایت میں ہیں کہ بھونے ہوئے نہیں ہوتے تھے وہ جاندار ہوتے تھے اور وہ ان کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے بٹیر اور وہ اٹھتے نہیں تھے وہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور وہ اٹھتے نہیں تھے اور وہ ان کو بھون کر کھا لیتے تھے یعنی ان کے لئے نمکین اور میٹھیں دونوں تراکی خوراکہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا تھا اور اس کے بعد اور نعمت اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی کہ بارہ چشمیں جو ہے وہ جاری کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی پانی پر اکثر لڑائی رہتی تھی کہ پانی بھرنے پر تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمارے لئے پانی کا بندوبست کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ان میں پانی کے لئے ہر وقت لڑائی رہتی ہے ایک چشمے پہ پانی پھرنے جاتے ہیں تو سارے لڑتے ہیں وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنا آسا زمین پہ مار اور وہاں سے بارہ چشمیں پھور پڑیں گے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا آسا مارا زمین پہ تو بارہ چشمیں پھور پڑے اور ہر جو قبیلہ تھا بارہ قبیلے بنائی اسرائیل کے سب کو پانی پینے کی الگ الگ جگہ مل گئی یعنی انہوں نے ایک ایک چشمے پہ قبضہ کر لیا اور اپنے چشمے سے پھر پانی بھرتے اس طرح سے ان کا جو پانی پہ لڑائی اور فساد تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ اب ٹائم ہو گئے ہمارا ابھی انہوں نے ان کی صرف جو نعمتیں نازل کیوں تھے اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں کی وضاحت کر پائے ہیں اب وہ اس کے بعد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو اہد کیا تھا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اہد کیا تھا وہ کیا تھا وہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے چلیں جی اللہ حافظ